السلام علیکم میں عنایت ہوں اپنے زیل ویلوگز کے ساتھ میں یہ ہمارا موسٹ ایوٹنگ ٹور تھا ایران کا الحمدللہ آج ہم اس سلسلے میں تافتان پہنچے ہیں اور تافتان ہم کل رات کو پہنچے تھے تو ہم نے جو دو بسز کا استعمال کیا اس کا ہم اپ ڈیٹ نہیں دے سکے بھی کونس ہم رات کو ٹریول کر رہے تھے تو اس وقت ہم تافتان میں ہیں اور جب ہم اسلام آباد سے چلے کوئٹا کے لیے تو بہت اچھی ٹرانسپورٹ ملی تھی اور وہ سلیپر بس بہت کمفٹیبل ٹرانسپورٹ تھی اور رات ہم تقریبا بارہ گھنٹے کے سفر کے بعد ہم کوئٹا پہنچے اور اس کے بعد ہم نے تافتان کی گاری لے لی اور تافتان پہنچنے کے لیے ہمیں اگلے اور آٹھ گھنٹے لگے وہ سفر زیادہ کمفٹیبل نہیں تھا اور ہم بہت ایکسائیٹ ہیں ماشاءاللہ سے اور ہم ابھی یہاں سے ہم آپ کو تافتان بزار کا ایک ٹور بھی دے دیں گے میرے ساتھ میری لائف پارٹنر ہے سلمہ اور انہوں نے مجھے اس ٹور کو جوائن کیا انشاءاللہ فیچر میں بھی ہم ساتھ ساتھ ہی بہت سارے ٹورز کرلیں گے ہوففولی اور ابھی ہم آپ کو لے جاتے ہیں تافتان بزار میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم امیگریشن پروسس کو بھی ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے اور یہ سب ریکارڈ ہم کر لیں گے تاکہ آپ کے لئے اور ہم سب کے لئے بینیفیشری ہو تو لیٹس گو ٹو تافتان بزار اور سیدھا امیگریشن پروسس اور اس کے بعد جب ہم ایران پہنچیں گے تو انشاءاللہ فیدوار آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ کر لیں گے حساب ہے جن سے ہم نے کرنسی ایکسچینج کیا بھائی کیا کیا ریٹ دیا آپ نے ہمیں اچھا نہیں آپ سے لیا تھا آپ کے دوسرے ساتھی سے لیا تھا ایک سو پچانوے کا حساب دیا آپ نے مجھے اچھا لیکن ایک سو پچانوے صحیح ریٹ ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم تافتان بزار میں ہیں اور یہ گاڑیاں آتی ہیں جی وہاں سے کوئٹا سے آپ تقریباً یہ آٹھ گھنٹے لیتی ہیں اور ہمیں پہنچا دیتی ہیں اور یہ تافتان بزار یہاں آپ کو بہت اچھی ایمپورٹ چیزیں ملتے ہیں ایران کی اور چائنہ کی کمبل اور اس تک بہت سارے ادروائیس یہ بہت سارے ٹرانسپورٹ کمپنیز ہیں جو یہاں سے ہمیں کوئٹا پہنچاتے ہیں تو یہ اس طرح کا بزار بنا ہوا پورا راؤنڈ سا اور یہ سب کرنسی والے ہیں اور یہاں کرنسی ایکسچینج کرتے ہیں ہم نے کرنسی ایکسچینج کر لیا ساتھ میں نیچے تو یہ اب مورننگ کا ٹائم ہے یہ بہت زیادہ رشنی ہے نو بجے امیگریشن کا پروسس شروع ہوتا ہے تو ہم تھوڑا سے نکلے تھا کہ ہم ٹائم پہ پہنچ جائیں وہاں پہ اور ہم اپنے پروسس کو ٹائم لی کمپلیٹ کریں تو بہتر ہو سکتا زائرین کا رش ہو ہم نے ابھی تک تو زائرین کا رش زیادہ نہیں دیکھا ہے تو اس لیے ہم ذرا ٹائم پہ جانا چاہ رہے ہیں الحمدللہ فائنلی وی ریچڈ ایران اور ہم ایران میں ہیں اس وقت اور امیگریشن کا پروسس بہت سموت تھا دونوں سائٹ سے ایران میں ہیں یہاں سے ہم لوگ انشاءاللہ بھی ہم نے یہ گاڑی ہائر کی ہے اور یہ گاڑی ہم سے تھوڑا سا ایکسٹرہ چارش کرے گی لیکن چوتھا بندہ نہیں بٹھائے گی تو انشاءاللہ ہماری ملاقات اب راستے میں ہم آپ کو کچھ ویڈیوز کے ساتھ شیئر کریں گے اتر وائز ہم آپ کو جس جو پہلا شیئر آئے گا ہمارا کیا نام ہے سنوہ شیئر کا نہیں وہ کھرمان نو زاہیدان میں ہم یہاں سے ایک گھنٹے کا دسٹنس ہے ہم زاہیدان پہنچ جائیں گے اور زاہیدان کے لیے بھی ہم راستے میں ویڈیو شوٹ کریں گے جب تک کے لیے جسے میں نے کہا تھا کہ ایک بڑا اچھا سمودھ پروسس تھا امیگریشن پہ دوروں سائٹ پہ ایران والے انڈ پہ تو بہت زاہیدان پہ بہت سمودھ تھا پاکستان کے انڈ پہ بھی زارے چھوٹ سیکیوری جو روٹین پہ ہوتی ہے فائے والے وہ پوچھ لیتے ہیں لیکن زیادہ مشکل ہمارے لیے نہیں تھی کسی بھی سٹیج پہ تو یہاں سے تقریباً ایک ڈیڑھ گھنڈے کا راستہ ہے زاہیدان کے لیے اور بڑا زبردست آر میں وہ لینڈسکپ ہے میں آپ کو لینڈسکپ ہی دھاتا ہوں اور بڑی ہیوچ ٹریفک بھی ہے یہاں پہ تارے وہ ہمارے جو ٹرانسپورٹیشن ویکلز کا بہت زیادہ فلو ہے بہت 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 ٹرینڈ ہے اس بورڈر سے تو ہم آپ کو یہاں کا لینڈسکپ اور راستے میں کوئی چیزیں اس طرح کی نظر آجائے جو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے گے ساتھ ساتھ اور یہ ہمارے ساتھ جو دوسرے بھائی ہیں ان کا تعلق لاہور سے چھوٹی 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 خوبصورت پہاڑیوں کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور بڑا بڑا اچھا اس کا آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے آپ چھوٹی پہاڑیوں کے سلسلے میں چل رہے ہیں ہم نورت والے ہیں تو ہمیں یہ پہاڑیاں بہت چھوٹی نظر آتی ہیں لیکن شاید یہاں کے لیے ایک کنسیڈریبل پہاڑ ہے تو ہمیں تو برکل ایسا لگتا کہ ہمارے بڑے بڑے پہاڑوں کے بچے بچے ہیں یہاں پہ ہیں اور جہاں تک روڈز کا ذکر کرے تو بہت سموتھ روڈ ابھی تک تو مجھا میں ملی ہے بہت سموتھ ہے پاکستان کے سائٹ پہ بھی نہ زیادہ مشکل حالات نہیں ہیں کچھ جگہوں پہ روڈز کا حالات بہت اچھے نہیں ہیں ادر وائز فرام اسلامباد تو تافتان روڈز کی کنڈیشنز ایکسپٹیبل ہیں برے روڈز نہیں ہیں اچھا خیال کیا ہے آپ نے اچھا گائیڈ کیا ہمیں تو تھینکیو میری مچ یہ بہت بلیسٹ آدمی ہے جی بڑا خیال کرنا والے لوگ ہیں تو ہم آپ کو یہ بھائی ہمارے لاہور سے آئے ہیں یہ ہمارے پارٹنر ساتھ میں اس طرح سے تو یہ اسی طرح برکل پہاڑوں کا بڑا خوبصوت سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ بیوٹیفل اگر کبھی موقع میں لڑنا بندہ ان پہاڑوں کے طرف جائے اور بلکل قریب سے فیل کرے تو شاید یہ بڑا اچھا فیل دیتے ہیں یہ بھائی یہ ملٹی کلرڈ پہاڑ ہیں تو یہ ان میں بہت دفنہ ان کا اندر کلرز بھی نظر آتے ہیں آپ کو شاید بہت سارے منرلز ہوں گئے اس میں اس لیے یا جو بھی ہے لیکن یہ کہ ہمارے ہاں کے پہاڑوں سے تھوڑا سے مختلف ہیں اور یہ اس طرح کے پہاڑ ہمیں چھوٹی پہاڑیاں ہمیں بلوچستان میں جو جب راستے میں آئے تھے تو اسی طرح کی پہاڑیاں ہمیں بہت سائی نظر آئی لیکن بہت اٹریکٹ کرنے والی تھیم ہے یہ بہت اچھا لگ رہے